اسلام علیکم موزید دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب جوان یوت لون سکیم کا آغاز کر دیا ہے اب پورے پاکستان سے تمام مرد و خواتین اس سکیم سے لون لے سکتے ہیں ایسے تمام مرد و خواتین جو اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرمایہ درکار ہے تو آپ فوری اس کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کرزہ ذاتی زمانت پر دیا جائے گا اور دس لاکھ تک لون آپ کو بغیر کسی سوٹ کے دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کرز لے سکتے ہیں جس پر آپ سے چار فیصد مارک اپ لیا جائے گا اور اگر آپ کو زیادہ کرز کی ضرورت ہے تو آپ اس سکیم کے تحت اڑھائی کروڑ روپے تک کرز لے سکتے ہیں اس پر آپ سے پانچ فیصد مارک اپ لیا جائے گا آج کی ویڈیو میں اس کرز کے مطلق تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور کرز اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں اور اپنا ساتھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کرز اپلائی کرنے میں کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتے رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں اس پروگرام سے کرز اپلائی کرنے کا درخواست فارم بھی جاری کر دیا گیا ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس اپلیکیشن فارم کو کیسے فل کر کے جمع کروانا ہے یہ سب تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی ویڈیو مکمل دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت پرائیم منسٹر یوٹ لون سکیم کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں ایسے تمام پاکستانی مرد و خواتین جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ پرائیم منسٹر یوٹ سکیم کے تحت کامجاب جوان پروگرام سے کرزہ لے سکتے ہیں تمام پاکستانی رہائشی اس سکیم سے کرز لینے کے اہل ہیں ایسے تمام مرد و خواتین جن میں کاروباری صلاحیت موجود ہے اور وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 21 سال سے 45 سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کی عمر 21 سال سے 45 سال کے درمیان ہے اور آپ کاروباری صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ پرائیم منسٹر یوٹ لون پروگرام یعنی کامیاب جوان پروگرام سے کرز لینے کے لیے اہل ہیں اور اگر آپ آئی ٹی یا ای کامرہ سے ریلیٹڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے آئی ٹی یا ای کامرہ سے بزنس کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ یا ڈگری ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ یا ڈگری موجود ہے تو آپ آئی ٹی یا ای کامرہ سے بزنس کے لیے لون لے سکتے ہیں یوٹ لون سکیم سے آپ نئے کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کی توسیح کے لیے کرز لے سکتے ہیں اور اس کرز کے لیے پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کامیاب جوان پروگرام یعنی پرائیم منسٹر یوتھ لون کے لیے صرف آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اور یہ اپلیکیشن فارم صرف پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ سے ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس سکیم سے کرز لینے کے لیے اپلیکیشن فارم پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ سے ہی ملے گا یعنی اس سکیم کی درخواست صرف آن لائن ہی جمع کروائی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس سکیم سے آپ کتنا کرز لے سکتے ہیں یہاں پر کرز کی تین کٹاگری ہیں آپ ان میں سے کسی بھی کٹاگری میں کرز اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں پہلی کٹاگری میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک میلین تک کرزہ لے سکتے ہیں یعنی اس کٹاگری میں کم از کم ایک لاکھ اور زیادہ سے زیادہ دس لاکھ تک کرزہ لیا جا سکتا ہے اس کٹاگری میں اگر آپ کرزہ لیں گے تو آپ سے تین فیصد مارکپ لیا جائے گا اس کٹاگری میں آپ کو کسی زمانت یا گرنٹی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کرزہ آپ کو ذاتی زمانت پر فرہم کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسری کٹاگری کے بارے میں اس کٹاگری میں آپ ایک میلین سے دس میلین تک کرزہ لے سکتے ہیں یعنی آپ دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق دس لاکھ کرزہ لے سکتے ہیں آپ بیس لاکھ کرزہ لے سکتے ہیں آپ پچاس لاکھ یا ستر لاکھ بھی کرزہ لے سکتے ہیں دوستو دوسری کٹاگری میں کرز لینے پر آپ کو چار فیصد مارکہ پدا کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں تیسری کٹاگری کے بارے میں تیسری کٹاگری میں آپ دس میلین سے پچیس میلین تک کرزہ لے سکتے ہیں یعنی آپ ایک کروڑ سے ڈھائی کروڑ تک کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کرز پر آپ کو پانچ فیصد مارک اپ دینا ہوگا یعنی تیسری کٹیگری میں کرزہ لینے پر آپ پانچ فیصد سود ادا کریں گے دوستو ایک بات آپ کو بتا دوں سود اور مارک اپ دونوں ایک ہی چیز ہیں ان میں صرف نام کا فرق ہے اس سکیم کی تینوں کٹیگری کے کرزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں اور لیے گئے کرز پر کتنا سود ادا کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ یہ کرز آپ کو کتنے عرصے کے لیے دیا جائے گا یہ کرز کتنے سال میں واپس کرنا ہوگا اور واپسی مہانہ ایک ساتھ میں ہوگی یا ایک ساتھ یہ کرز واپس کرنا ہوگا کرز واپسی کے لیے بھی مختلف پلان دیے گئے ہیں آپ یہ کرز آٹھ سال میں واپس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ کرز دس سال میں واپس کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کرز 20 سال میں بھی واپس کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق واپسی کا پلان منتقب کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کرز کس طرح اپلائی کرنا ہے جیسا کہ ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کرز پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ سے صرف آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے یہاں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپلائی فار لون لکھا ہوا ہے اپلائی فار لون پر کلک کریں آپ کے سامنے درخواست فارم اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شناکتی کارڈ کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے یعنی جس طریق کو آپ کا شناکتی کارڈ ایشو کیا گیا ہے اس کے بعد سرچ پر کلک کریں تو آپ کے سامنے درخواست فارم کا دوسرا حصہ آ جائے گا جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ فارم آپ نے مکمل فل کر کے جمع کروانا ہے یہاں پر پہلا سٹیپ موجود ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے پھر تیسرا سٹیپ ہے یہاں پر ٹوٹل نو سٹیپ موجود ہیں اس درخواست فارم کے نو صفات ہیں جو آپ نے مکمل فل کرنے ہیں اور اپنی درخواست لون کے لیے جمع کروانی ہے درخواست فارم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہونا چاہیے یعنی درخواست فارم میں موجود تمام سوالوں کے جواب دینا ضروری ہیں اگر آپ کو درخواست فارم کے کسی حصہ کی سمجھ نہیں آ رہی یا فارم فل کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ درخواست فارم کے نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو ٹوٹوریل موجود ہے یہاں مکمل درخواست کا ٹوٹوریل موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ ہر پیج کا الگ ٹوٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو درخواست فارم فل کرنے میں آسانی ہوگی اور فارم فل کرنے میں غلطی نہیں ہوگی سٹیپ ون کو مکمل کرنے کے بعد آپ سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو درخواست کا دوسرا سٹیپ آپ کے سامنے آ جائے گا دوسرے سٹیپ پر بھی آپ کو دوسرے سٹیپ کو پور کرنے کے لیے الگ ویڈیو مل جائے گی اسی طرح آپ کو تمام سٹیپس پر ایک الگ ویڈیو مل جائے گی جسے دیکھ کر آپ اپنا درخواست فارم آسانی سے فیل کر سکتے ہیں اب ایک اور ضروری بات آپ کو بتا دوں جن افراد نے اس سے پہلے کرز کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور ان کی درخواست بھی منظور ہو گئی تھی یا ابھی تک ان کی درخواست منظور نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے اپنی درخواست کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں یعنی یہاں آپ اپنی درخواست کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں یہاں آپ نے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے قومی شناکتکار ملنے کی تاریخ لکھنی ہے اپنی تاریخ پدائش لکھنی ہے اور سبمٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی درخواست کا سٹیٹس آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی درخواست کس مرحلے میں ہے آپ کو کب تک کرز ملے گا آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے یا پھر آپ کی درخواست کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے یا پھر آپ کی درخواست میں کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے یہاں آپ کے سامنے آپ کی درخواست کا مکمل سٹیٹس آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کلکولیٹر موجود ہے یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مہانہ کس کتنی ہوگی ہم یہاں پہلی کٹاگری کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پانچ لاکھ کرزہ لیتے ہیں اور واپسی کی مدد آٹھ سال ہو تو ہماری مہانہ کس کتنی بنے گی ہمیں سود کتنا ادا کرنا پڑے گا اب کلکولیٹر پر کلک کرتے ہیں یہاں مہانہ کس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے جو ہر ماہ ادا کی جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہانہ کس پانچ ہزار آٹھ سو پینسٹھ روپے بنتی ہے اور واپسی چھانوے ماہ میں کرنی ہوگی یعنی واپسی آٹھ سال میں کی جائے گی یہاں آپ سالانہ مارک اپ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پانچ لاکھ پر آٹھ سال میں تقریباً ترے سٹھ ہزار سود ادا کرنا ہوگا یہاں پر کرز کی واپسی اور مارک اپ کی مدت کے بارے میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں یہ ہم نے پہلی کیٹاگری کے مطابق پانچ لاکھ روپے کی کلکولیشن دیکھی ہے اسی طرح آپ کسی بھی کیٹاگری کے کرزے کی کلکولیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کرز اپلائی کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کی سہولت کے لیے یہاں اردو منول دیا گیا ہے آپ یہاں سب معلومات اردو میں پڑھ کر بھی اپنا درخواست فارم فیل کر سکتے ہیں ہمارا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو افراد بے روزگار ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست موقع ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب جوان پروگرام یعنی پرائیم منسٹر یوت پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس سے آپ گھر بیٹے کرزہ لے سکتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کرز اپلائی کرتے وقت آپ سے کاروبار کے متعلق تمام معلومات لی جائیں گی اس لیے کرز اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھا سا بزنس پلان ہونا چاہیے کرز اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے ایک بات یاد رکھیں یہ درخواست صرف آن لائن ہی جمع ہوگی دوستو اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام کمٹس کا جواب لازمی دیا جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ